گوڑو مرننگ وال آف یو آج میں دیش کی سبی محنت کا سلوگوں کے نام ایک شلام کے روپ میں اور جو آگامی ایک مئی کو جو سرمک دیوست کی جو ایک مئی کو ہر ورش انتراشٹ اس طرح پر جو منائے جاتا ہے انتراشٹ اس طرح انٹرنیشن لیول پر کہتے ہیں پشینہ جمیر والے لوگ نکالتے ہیں جو اپنے سواب امان کے لیے لڑتے ہیں کام کرتے ہیں کم کھا لیتے ہیں بوکھے پیٹ اور کم وستر مجیون جی لیتے ہیں پر انتر سواب امان کو اپنا دھرم بنا رہتے ہیں اور شرمی کہلاتے ہیں شرمی میں نے پہلے بھی کہا تھا سرمک ساتھیوں کو سبی کو نمشکار سبی کو شلام اور ان کے ہیتنے آواز بلند کرنے کے لیے جو ہمارے کرمتاری شنگرن ہیں وہ اور اپنی طریقے سے اپنی ڈھنگ سے اور کئی بار جو سکارات میں گروہ کے ادھیکاری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو ایک سپرشٹ وادی بنا کر لائیں تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ آپ کی مکھ مانگ کیا ہے یہ دیکھا جائے یہ پرانے سمیشے آندولان چلتے رہے ہیں سرمک میں پہنچوں میں آج آندولانوں سے ہٹوں گا سرمکوں کو آندولان سے دور لے جاؤں گا آج بیچاریک آندولان کی جورت ہے آج آپ پڑھائی دیکھ رہے ہیں ابھی وہاں پڑھے لیا ابھی وہاں کوئی سامنے ایک نئی بات آگئی جب بچہ لاپروائی کرتا تھا تو وہ شکشک پر پورا دوست مڑتے تھے شچہ یہ ہے کہ نب فیصد شکشک اچھی سے کام کرتے ہیں نب فیصد سے وہ کسی پرکار کے بھی دیلیم کام کر رہے ہیں جو بچے میں لگن پیدا نہ ہونا اس کی بیرک کے کار تھا لگن پیدا نہ ہونا اس کے لیے ابھی وہاں کو اپنی اس طرح پریاش کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور دیر سویر ہمارے یہاں ترنت کسی کے پرتی ایک درشتی کون بنا لینا بھی ایک الگ بات ہے بچہ کوئی بات نہیں ہے آج ابھی نہیں پڑھ رہا دو سال بعد میں پڑھ لے گا چیار کے بعد میں بن جائے گا پریپکت آنے بعد درشتی کون پڑھ لیتا ہے تو میں اپنی آج سرمیک سکتے کی بات کروں تو سرمیک سکتے کا میں سرو سے کہتا ہوں کہ چطور سرن کرم جارجے چیف شیکریٹری تک ہماری باشرم سرمیک ہے وہ ویتن بھوگی لوگوں کو ہم سرمیکوں کی شرنیو رکھتے ہیں ہمارے یہاں جو ورگی کرنے کر کے اور لوگوں کو ایک الگ برکش میں ڈال دینے سے کہتے ہیں جیسے انگریز رکھتے تھے کہ ایک اہولدار دوسرا سویدار ان کو الگ بیرے کم رکھو تاکہ وہ ایک نہ ہو پائیں تو سرمیک سکتی اس طرح کے بھاو پیدا نہیں کریں ہماری شاجہ مانگیں ہوتی ہیں اور جو مکھے بات جاتی ہے ہم کہتے ہیں خوش حال سرمیک کی سب سے بڑی بات ہے اس کو سرمیک روٹی کا بڑا مکان آرام سے صلح ہو جائے اس کے پریبار کو اور خوش حال لیں یعنی خوش حال جیون آج کل بڑا ویشے بنا ہوا ہے کہ جیون کا بھی ننگ ہے ویکتی کو ایسی پرستیاں دی جائے جیسے وہ خوش حال ہو اور اس طرح کی پرستیاں پیدا کرنے کے لیے جروری ہے کہ لوگتانترک بیوستہ میں کئی بار دیکھنے ماتا ہے جب سرمیک مددوں کو لے کر جب لوگ نیائے پہنچتے ہیں کسی سرکار دوارہ دی ان کے ساتھ اس طرح کی نائنصافی کر دی جائے کسی بات کو لے کر تو اس میں میں نیائے پہلے گاستے کہوں گا کہ جیدہ سنجید کی کا پریچے دے اس معاملے کو لے کر اور میں ویشیس روپسیہ سیوہ نیوزن اور پدورندی جیسے معاملے جو بڑے سنکھیں جو نیائے میں لمبی تھے یا ٹرمینیشن برخاص کے معاملے کے کرمچاریوں کی ان کی فاس ٹریک میں سنوائی ہو اور زیادہ گمبیر معاملے نہیں ہوتے وہ میں کر رہا ہوں کہ لاکھوں میں ایک پتہ میں اس بات پر نہیں جارا لاکھوں میں ایک کا کوئی وجہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ تر معاملے آپ سے ٹکراؤ کے ہوتے ہیں اور وہ میس انڈرسٹیننگ جیسے ہوتے ہیں ٹکراؤ ہو جاتا دو بیکتے جب ساتھ کام کرتے ہیں چاہے وہ پیتہ پتر کریں یا آپ پڑیوار میں دیکھتے ہیں جب کوکاری کرتے ہیں تو ان کی بیچ میں اس طرح باتیں آتی ہیں شباہو کے چلتے ہیں یا الگ الگ بیچار دارک چلتے ہیں یا الگ سوچ کے چلتے ہیں ہو سکتی ہے پر انتو جاتا بڑی باتیں نہیں ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بار میں نے سروچ نیالی اسی سال دوزار بیچ میں کہا تھا کہ یہ کوئی بھرتی ایجنسیاں نہیں ہے سروچ نیالے میں بڑی سنکھیاں میں لوگوں دواری یا چکا دائر کرنے پر میں نے نیادی اس کو کہنا پڑا کہ یہ کوئی بھرتی کارلے نہیں ہے کتنی بڑی سنکھیاں میں نکتیوں اور پدونتی کی معاملے آ رہے ہیں آج میں مکہ روپ سے یہ ہی لارہا ہوں تو یعنی ایک ایسرکشہ بھی پیدا کی جارہی ہے آج کے دن بڑے پیمانے پر جو نیجی چھتر میں جو ہے وہ سب سے بڑی بات میں شوشن کا جو چکر بتاؤں آپ کو بلکل نیجی چھتر ہمیں کچھ نہیں ہمیں سامان نے جو بیتن دیا جا رہا ہے ہم اس بیتن سے بھی ایک سنتوشت پرنتو سیوہ سرکشہ بڑا معاملہ بنا ہوگا لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ ایجنسی جس کو آؤٹ سورس بولتے ہیں اس کے دوارہ لوگوں نیوجید کرتے ہیں نکتی پتر دیا ہی نہیں گا ہمارے جو بڑی سنکھیاں میں کروڑوں جو بھائی ہیں میں صرف ہندوستان کے بات کرنا ہوا کہتے ہیں بہت سنجی جس کو انہارت دنیا مزدور ایک ہو جاؤ مارکسزم جسی تھے بڑے پرائیویٹ تھے والوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں یعنی خود میرے بھارت دیش میں ایک کروڑ سے اوپر کی جو نیجی چھتر میں کاریڑت کرمچاری ہیں ان کو نکتی پتر نہیں دیئے گئے ایک کروڑ ان کی سیوہ پر تلوہ لٹکا دی گئی ہے کہ جب چاہے بلاؤں اور جب چاہے گھر کھناوں یعنی گھر بیج دوں یعنی ان کو ایک پرکاس سے کانون کی شکنجے سے ان کو کانون ادھیکار سے ونچیت کر دیا ہے جہاں تک میں کہنا چاہتا ہوں جو مکھے بات یہ ہے جیسے نیجی ویدیالیں ہوں اسپتال ہوں کوئی بھی سنگٹھن ہو میرا ایک شتر کے بات نہیں ہے میں کروڑا ان کو نکتی پتر دی جائیں ان کا ویتن سوس پسٹو سے پریباشت ہو کہ بھئی امک بھیگتی کوئی اتنا ویتن ملے گا ویتن یہ معلوم بھی ہمارے کانون ہیں کہ بھئی نیونتن ویتن یہ ہوگا تو اسی میں جو گارنٹی بات اس لئے کر رہا تھا کہ اسے سنتون بنے گا اور لوگوں کو اپنی بات اٹھانے کا جب ادھر جو گیسے رکشہ مل جائے گی تو جب وہ لوگ نیجی ویدیالیں چھتر میں جائیں گے تو وہ اپنی ان لوگوں پر سرکار پر زیادہ بوز بننے والا نہیں اس میں آج اتنا ویتن اور جو بیتن کر رہی ہے میں کر رہا ہوں کہ اس سے جیدہ راستے کی ضرورت نہیں ہے اسی ازنا اللہ کو کرنے کے لئے ان لوگوں کو وہ لوگ لے جائیں گے اپنے انیوجیت کرنے کے لئے اور سیوہ سرکشہ پردان کر دیں گے کہتے ہیں کہ جب بجاروں پرتیس پردہ ہو تو گراہ کلاب ہوتا ہے اور یہاں گراہ کی بومی کام شرمیک شرکار اور پنجی پتی دو جو بیاپاری کے بومی کام جو مال لوگ کھڑے ہوں گے ایک پرکات سے سویس پروائیڈر کہہ دو تو وہاں ہمیں لاب ہونا ہے میں سرو سے کہتا ہوں یہ جو لال جنڈا ویجن بھائیون اٹھا رکھا ہے کہ آپ صرف ایک ہی بندو پر بات کر لو ہم نے سرو سے کہا بھئی صرف روزگار اور گارنٹی یعنی روزگار کا دیکار جب روز سے مول کرتے بھی لے کر آئے تھی انیس سو چھنٹر میں بیانی سویدان سنسو دن دوارہ فنڈامیلڈ ڈوٹی 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 تو میں سرو سے کر رہا ہوں ہماری بات دیکھو سویدان جو ہے وہ کسی دیش کے سنچالن کا آدھار کہ وہ کس ڈنگ سے چلے گا تو مول کرتے بھی لے تو سرکار ایک کام کا ادھیکار بھی لے آتی روس میں تھی وہ چیز اس نے اب بھی ہے رائٹ ٹو رک پرنطو سرکار نے کیا کیا کہ ہماری سرکاریں جو ہیں وہ پرانی جو بیوستہ ڈرے پر چلی آ رہی ابھی شاشن پرنالی وکشیت پورن روپ سے ہوئی نہیں بھارت میں ابھی تھوڑا اور سمیں لگے گا دید ہو رہی ہے تو وہ لوگ کیا کی جنتہ کیے تو اپنے کرتے ہوئے سمجھانے کے لکھڑے ہو گئے پرنطو جو شرکار کا جو کرتے ہوئے تھا رائٹ ٹو جو اس سے موکر گئے وہ سمجھدان میں سمجھد کرنے کا پریاش نہیں کیا اگر اس وقت کر لیتے تو آج میں کر رہا ہوں چومالی سال میں اس کے بڑے فلدائی پنتالے سال میں بڑے فلدائی رنام سامنے آتے تو سب سے بڑی بات یہ کہ دیش کی ویوستہ چلے سبھی لوگ کام کریں میں اس ویوستہ کو یہ نہیں کر رہا ہوں پر سب سے بڑی بات ہے روزگار کی شرکش میں یہ قریب کروڑ نہیں یہ کر رہا ہوں اے سنگڑی چھتر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نیجی چھتر کی حالات کی اے سوکش بھاونہ سے ہمارے سرمک ساتھی گھرے ہوئے ہیں بوس کی مرجی آئے تب آئے اور جائے تب جائے سی کئی طرح کے اور بھی سوشن کی ٹول سوکش ہو جاتے ہیں وہ سبھی چیزیں کہنے کی نہیں ہوتی جروری ہے کہ کانونی پردان کیا جائے تاکہ جو کام دیا گیا ہے دیکھو سرمیک سی میں ایک بات آنا چاہتا ہوں چھتر 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 نیجی چھتر یہ دو پرشنٹ لوگوں کو دھان بنائے جاتا ہے جو کسی گود میں پلتے ہیں جو سکتی سے جو یکت لوگ ہیں کسی راز انتہ کے کسی عدیقاری کے گود میں پلنے والے جو کرمساری اور عدیقاری میں اس کو سرمیک سکتی والوں ہماری جو ورک فورس آج دن تھوڑا نام صدار کی بول دیا جائے سبھی لوگ ورک فورس کا حصہ ہیں تو اس میں جو دو چیار پرشنٹ لوگ ادار دی جاتے کہ وہ مقصہ ستھان میں دیری سی کنس تھا وہ کام نہیں کرتا وہ یہ نہیں کرتا وہ آدیش نہیں مان ان لوگ سنکھ زیادہ نہیں ہوتی اور یہ لوگ تیار کی جاتے ہیں میں یہ آج دیش آوے اور ڈیش آرڈر 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 انہوں تو سیدھا بتا دیا کہ آپ اپنے بوس کی آدیش کی ملنا پر برخواست کی جاست سب کام کر رہے اور سب سی کام لے بھی رہے کوئی رائٹ نہیں کیا پیس ہن نیک نہیں تو ہم لوگوں سے کام لیا جارہ برابر لیا جارہ سب سنستان لیا جارہ رہ وہ جنتہ کو اگر شیوہ میں کئی کمی نجر آرہی تو کون ہیں وہ دیکھ لو بھئی ہم آپ سے آت پر آت کرتے ہمارے کرم چار ساتھیوں کا ورک فورس کا منوول بڑھائی ہم آپ کی شیوہ کے لئے تطپر ہیں ہم کام کرتے ہیں سمیں پر ڈوٹی پہنچ کر اور پبلک کی جن شیوہ برابر کر رہے ہمارے کرم چار ساتھی کوئی دورائی بات نہیں آپ جو افواد کرتے ہوں کہ ہم یہاں نہیں ملتا وہ اس ویکتی کو ادھاڑ منا کر ہمیں اٹھان فیش ہے جو جنت ہے جو نیمی تروپ سے اور بہت اچھے ڈنک سے ہر اس طرح پر جو کاری کر رہے ہیں پلیج ہماری محنت کو نشفل مت بناو اور کئی کمی ہے تو ہمیں سادر بلکل سوارد کے ساتھ ہمیں بتائیے کرمچاری اور ورک فورس ایک دوسرے کے متر ہیں ساتھ ہیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے ایسے کوئی بات نہیں اس طرح بات ہے دو پرتیس جو لوگ ان لوگوں کو ابھی آپ پہچان نہیں پائیں ہماری ورک فورس کی چھوی خراب کر رکھی اور باقی بتا دو ورک فورس پوری تنمیتہ اشارت کام کرتی اور کام ان سے لے بھی لیتے ہیں لوگ جو سپروائز ری بوڈی چھوڑ رکھی ہیں وہ کہیں کوتائی نہیں کرتے ہمارے بھائیوں کو ساتھ دن پارٹ پڑھاتے نہیں یہ کام کرو یہ کام کرو نہیں کرو کہ آپ مجھے جانتے نہیں وہ بیچ میں کافی لوگوں کو نکتہ رکھا بہت اچھا پارٹ پڑھاتے ہیں تو میں بات میں یہ کہوں گا نیجی چھتر میں جو ہمارے بھائیوں کو نیا دھمکی دی جاتے کام کرتے کرتے بھی کل میں آپ کو بھر بھی آتے کل میرے ساتھی بتا رہا تھا سوسائیٹی کام کر رہا تھا ریجنیس آج نہیں لمس چلا رہا ہے جو لوگ بادسہ کے ساتھ جڑتے تھے آپ کو پتا کہ ان کے نیچے جو لوگ کام کرتے تھے وہ ایک الگ پر کار کی شرینی پیدا ہوگئی جو سرم کے بارے باتوں کا بڑی ٹریننی سی ہوگئی شرف اور باتوں تک شمیت ہوگئی کٹ پھرس سروح سے رہی نبی فیصد جنتا وہ محنت کے بل پر جیتی رہی اور شاسن کو کما کر اپنی یوگدان دیتی رہی تو اس سے جو ورک پھرس کو ایک مئی کے دن میں بھی شیس روح سے کہتا ہوں کہ ان کو جاتی دھرم کے جو پنجی سکتیاں وہ باڑ دیتی سمجھ آپ یہ کہیں کہ ہمارا شرفان ہمارا ودایق ہمارا مکہ مدر ہمارا پردھام مدر کسی بھی سمودائی سے سمدر رکھتا ہو ہم اس کی کاری پرنالی پڑھیں گے ارث شاستر کے ساتھ روح پتا ہے منمون سنگ جی واج گوڑ اکونمسٹ تو اس کچھ اداری کرن پر اس کے نیتی سے ویروض ہوا تھا میں یہ نہیں کر رہا اور ہم نے شڑکو پر اس کا بھی ویروض کیا ہے نیجی کرن میں ہمارے لوگوں کو بھینٹ چڑھا گیا تو پر کافی حد تک جان کری تھے نیجی کرن اس کی اداری کرن کے نام پر ٹھیک کچھ کھامیات تھی میں یہ نہیں کر رہا ہوں کی اس کا کوئی دارمی کاری تھا پھویتر کاری تھا پر اس کو ویش کی نولیج تھی جو بتانا چاہتا ہوں تو یہ جو کان منتری موڈے یا سرم منترا لے کی جو لوگ ہیں یہ اتنا میرا ان سے پورجور پراتھنا ہے کہ یہ آج لوگ تانتر کی بیوست ہے اور مانوی چیرہ سرمیکوں کو روزگار کی سرک شپردان کریں اور روزگار کا دکار لاغو کریں ہم سرو سے کریں ہماری پرموخ مانگ روزگار کا دکار اور روزگار کا دکار آنے کے بعد میں نیجی چھتر سے ہم لگوالیں گے چیز پھر اس میں آپ کو کانون لگ سے بنانے ضرور نہیں ہے ایک بار روزگار دیوست کے دن ہمارا پرموخ مددہ رہے گا اور ایک میں کے دن سبھی جو ورک فورس جتنی بھی ہیں جو جو رائٹ کے لیے سنگڑی تو پیچار دار ایک بنائے میں کراؤ کہ یہ آپ کے جیونوں بدلاؤ لانے کا اور راستر کے جیونوں بدلاؤ لانے کا راستر میں سکتی لانے کا اور راستر کے اتفادر کو بڑھانے کا ایک مادیم بنے جو رائٹ اس کو سبھی بیکتی اچھے سمجھ کر اپنے سرمیق ساتھیوں میں یا ورک فورس میں پھر کر رہا ہوں ہماری سبھی ساتھیوں میں پرچارت کریں جو رائٹ اور اپنی چھوی آج میں ورک فورس ہی بیک ہوں کسی ایک ایک بیکتی بدولت الگ بات ہے اس بائی کو سمجھائیں اور اپنی چھوی جنتہ میں مجھول بنائیں کیونکہ جنتہ آج کے دن شروع پر یہ کہیں بھی ایک سلطہ اور ایک آواز بن پائے گی دنیواد